دھیان دینے ہوں گی جروری بات ہے نمبر ایک کرمی کے موسم میں جن لوگوں کے پیروں میں لگتا جلن ہوتی رہتی ہے ان کے پیروں میں مہندی لگانے سے ان کی جلن دور ہو جاتی ہے لوکی کو کاٹ کر پیر کے طلبوں میں ملنے سے بھی پیر کی جلن دور ہو جاتی ہے نمبر دو روجانہ سونے سے پہلے گائے کے دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے بھڑاپا جلدی نہیں آتا دودھ ہمیشہ کھانے کے ایک گھنٹے بعد ہی پینا چاہیے نمبر تین اگر زیادہ کھا لینے سے پیٹ خراب ہو تو ادرک جبا کا کھانا چاہیے نمبر چار رات کو سونے سے پہلے کبھی بھی جائے نہیں پینی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو پیساب کا انفیکشن ہو سکتا ہے نمبر پانچ پیاج کی رس میں نمبو نچوڑ کر پینے سے سینے کی جلن سانت ہو جاتی ہے نمبر چھے صبح کھالی پیٹ مٹھا چھاچ پینے سے پاچن گریہ ٹھیک ہوتی ہے پانی کی کمی پوری ہوتی ہے کولیسٹر نینتر رہتا ہے نمبر ساتھ سونٹ کپ چورن انسی کے تیل میں گرم کر کے پیٹ کمر کی مالس کرنے سے درد کی سکائے دور ہو جاتی ہے نمبر آٹھ تیل مانسک دلورتہ کو کم کرتا ہے جس سے آپ تناب اور ڈپریسن سے مخت رہتے ہیں نمبر نو ہرے چنے کھون کی کمی کو دور کرتے ہیں ساتھ ہی آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں نمبر دس سو تیس میں گرم دودھ پینے سے ہمارا تناب دور ہوتا ہے نمبر گیارہ میتھی کو فائیبر سے بھرپور مانا جاتا ہے اس لیے آپ کی بھوک کو کنٹرول کر سکتی ہے جس سے آپ کو بجن کم کرنے میں مدد ملے گی میتھی کا سیبن بجن کم کرنے بالوں کے ساتھ ہی ڈائیوٹی روگیوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے نمبر بارہ رات کو دودھ میں ارجن چھال اُبال کر پیتے ہیں تو آپ کو اس سے انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی بیکٹیریل جیسے گن ملیں گے اس سے آپ کی امنیوٹی پاور کافی اچھی بنی رہے گی آپ کا ہردے بھی اس سے سوست رہتا ہے نمبر تیرہ گیر لگی ہوئی روٹی کھانے سے آپ کا میٹولیجیم سٹیبر رہتا ہے اور لمبے سمیتک پیٹ بھرا رہتا ہے گیر برین کے فنکشن کو امپروب کرتا ہے ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے اور نروس سسٹم کو مجبوط رکھتا ہے نمبر چودہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کیوے کھانے کے بعد یا بیچ میں خوب پانی پیتے ہیں جو غلط ہے ایسے لوگوں کو سریر میں بیماریاں اپنا گھر بنا لیتی ہیں ہمیسہ کچھ نہ کچھ پاچن سے جڑی پریشانی ہی رہتی ہے نمبر پندرہ چکندر اور گاجہ کا جوس آنکھوں کی ماسپیسیوں کو ریلیکس کرتا ہے ساتھ ہی تھکان بھی دور ہوتی ہے اس جوس سے بیٹیمین اے ہوتا ہے جو کی آنکھوں کی روسنی بڑھانے میں مدد کرتا ہے نمبر سولہ آنکھوریت موں کا سیون آنکھوں کے لیے فائدہ مت مانا جاتا ہے اس سے بیٹیمین اے بائے جاتا ہے جو آنکھوں کی روسنی کو تیج کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر سترہ سریر کے جائے تاں محتپورن بیتری آنکھ چھاتی اور پیٹ کے حصے میں ہوتے ہیں یہ سارے آنکھ ڈھیلے ڈھالے اور ایک جالی کے اندر جھول رہی ہوتے ہیں ان انگوں کو سب سے زیادہ آرام تب ہی مل سکتا ہے جب آپ اپنے ریڈ کو سیدھا رکھ کر بیٹھنے کی عادت ڈالیں نمبر اٹھارہ حلدی کا استعمال کرنے سے جوتے دوارہ کاتے گئے گھاپ میں آرام مل سکتا ہے ایک چھوٹی چمچ حلدی پاودر کو پانی کے ساتھ ملا کر پیسٹ تیار کریں حلدی پیسٹ کو لگانے سے اس سے انفیکشن کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر انیس بیٹمین ڈی کی کمی ہونے پر لوگ بار بار بیمار پڑتے ہیں نجلہ جکام اور بخار بار بار ہوتا ہے نمبر بیس دھوب تاجہ ہوا ساکھ پانی اور سادہ کھانا سوست رہنے کے لیے فائدہ مند ہے نمبر اکیس صبح سام چار سے پانچ کلومیٹر تک چلنا یا ٹہلنا کافی اچھا بیام ہے نمبر بائیس ہماری آنکھوں کے لیے زیادہ تیج روسنی نقصان دائے ہیں نمبر تیج چار سے پانچ دلسی کے پتے کھانے سے ہمیں بہت ساری بیماریاں نہیں ہوتی ہیں نمبر چوبیس کھانا آرام سے دھیرے دھیرے خوب جبا کر کھانا چاہیے نمبر پچیس بولنے میں ہماری بہت انرجی برباد ہوتی ہے کم بولنے کے عادت ڈالیں جتنا جروری ہو اتنا ہی بولیں نمبر چھبیس ہفتے میں ایک بار کانوں میں تیل کی کچھ پوندے ڈالنی چاہیے نمبر ستائیس بستر چادر گدے تکیہ کو بیچ بیچ میں دھوپ میں رکھنا چاہیے اس سے ان میں موجود بیکٹیریا اور دوسرے جمس مر جاتے ہیں نمبر اٹھائیس آلس بیماریوں کو بلاوا دیتا ہے اس لئے آلس سے دور رہنا چاہیے نمبر اٹھائیس بہت گرم کھانا یا بہت زیادہ گرم پانی دانتوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے نمبر اٹھائیس تیج پتی کی کالی چائے میں نمبو کا رس نچوڑ کر پینے سے بالوں کو ڈرائی ہونے سے رکے گا اور انہیں ملائم بنائے گا نمبر بتیس کنی سٹون سے دور رہنے کے لئے نیمی طور پر تربوز ڈرنک کا سیبن کریں نمبر تیتیس دل کے روگیوں کے لئے کریلا ڈرنک بہت فائدہ مند ہے یہ بلڈ کو سبس بنائے رکھتا ہے نمبر چونتیس جب موبائل فون بلکل ڈسچارج ہو رہا ہو تو اس میں فون نہ سنیں کیونکہ اس میں ریڈیئیسن ایک ہزار گناہ زیادہ ہوتا ہے نمبر پینتیس چارج میں لگے ہوئے فون سے فون ہی نہ کریں نہ ہی ریسیب کریں اس میں ریڈیئیسن زیادہ نکلتا ہے نمبر چھتیس سہد چھٹکی بھر دالچینی سہد ملاکہ لیتے رہنے سے ٹائف ہائیڈ نہیں ہوتا ہے سہنتیس روز روز گہری سواس بھی جرور لے رات کو بائی کروٹ سوئیں دن میں داہینی کروٹ سوئیں اس سے آپ کا سواس اچھا چلے گا فیپری سوست رہیں گے نمبر چھتیس اگر آپ بلکل کم گھیر تیل کی سبجی بنانا چاہتے ہیں تو آپ انے کڑھائی میں نہ بنا کر نون سٹک میں بنائیں تو جلنے چپکنے کا ڈر نہیں رہے گا نمبر چالیس نیا گوڑ جل میں ملا کر پینے سے پیساب میں رکاوٹ دور ہوتی ہے نمبر چالیس پرانا گوڑ جل میں ملا کر پینے سے پیت ناس ہوتا ہے اکتالیس جب بھی آپ کو آنکھوں میں تھکان محسوس ہو تو صبح اٹس میں اپنے آنکھوں پر تھنڈے پانے کے چھیٹے مارے اتنی آسان کریا سے آپ کی آنکھوں کی جلن لالی اور ایلرجی ٹھیک ہو جائے گی نمبر پیالیس یدی آپ اینک اپریو کرتے ہیں تو کم سے کم دن میں ایک بار اینک کو اوسید ہوئیں تاکہ اس پر جمعی مٹی یا دھول کن آپ کی نظر کو پربابیت نہ کریں نمبر تیتالیس پھلوں کی جوس کا سیون تو کریں ہی پرنتو پھلوں کا سیون ادھک کریں نمبر چتالیس ناستے میں میٹھے اتوانمکین دلی کا سیون کریں صحت کے لیے لاپرد ہوتا ہے نمبر پینتالیس بھوجن کم سے کم بیس سے پچیس منٹ تک خوک چوا چوا کر اور اتر یا مکھی ہو کر کریں جلدی اچھی طرح چبائے بینہ بھوجن کرنے والے چچڑے وہ کرودی سواب کی ہو جاتے ہیں نمبر چیالیس بینہ بھوک کے کھانا روگوں کو امن تک کرنا ہے کوئی کتنا بھی آگرہ کریں پر آپ سافتان رہیں پیٹ آپ کا ہے پچانا آپ کو ہے نمبر سنتالیس سریر کے جوڑوں میں دد ہونا گٹھیا یعنی سندھی بات روک کا لکشن ہوتا ہے گٹھیا کے علاوہ چوٹ موچ اور پرانے سوجن کے لیے جائفل اور سرسوں کے تیل کو ملاکہ مالس کرنے سے آرام ہوتا ہے نمبر تالیس یدی کوئی جہریلا کیڑا کٹ لے تو گےہوں کے آٹے میں سرکہ ملاکہ دنستان پر لگانا چاہیے نمبر انچاس گےہوں کا چوکر فائبر کا سب سے اچھا سروت ہے بادام اکروٹ چابل جیسے انے اناجوں کی اپیکسہ گےہوں کے چوکر میں ادھک فائبر ہوتا ہے نمبر پچاس جہاں میدہ ریفائنڈ آٹا دیکھنے میں سندہ لگتا ہے اور کچھ پکوانوں کو چکنا بناتا ہے وہیں چھلکہ صحیح ثابت گےہوں کا آٹا صحت کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ بکس میں جرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی یہ ٹپس ٹرکس اور جانکاری کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ساتھ میمیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹوکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیباد آپ کا دن صبح ہو